موسیقی اور آپ کے دیگر رشتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتریاں ہو رہی ہیں اس پر ہم بھی اللہ کے شکر گزار ہیں پروردگارِ عالم آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلے آئیں آج کے اسم مبارک کی طرف بڑھتے ہیں یا عدل و اے انصاف والے اس کے عادات 104 ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل ہے کیونکہ اس کا ہر کام عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے کسی بھی حکم میں نائنصافی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے حکم میں کوئی ظلم یا زیادتی ہوتی ہے کیونکہ اس کے احکام اور افعال ظلم سے منزہ ہیں اس لئے اللہ کی جانب ظلم یا زیادتی کی نسبت کرنا کفر ہے ہمارے عاموماً لوگ بول دیتے ہیں ظلم خدا کا اللہ ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے انصاف کرنے والا ہے اور یہ جملہ زبان پر لانا کفر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل میں صادق ہونے کی بنا پر انسان کو یہ ترغیب دی ہے کہ جب تجھ پر عدل و انصاف کی ذمہ داری سونپی جائے تو تو بھی عدل و انصاف کر جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو آئیے اس اسم مبارک کے مجربات اور وظائف سے آگاہ ہوں دوسروں کو مسخر اور تابع دار رکھنا اس اسم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس اسم کو روزانہ تیتیس مرتبہ ہمیشہ پڑھتے رہنے سے گھر والے اور جن لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہے انہیں وہ مسخر رہیں گے اس کے علاوہ مشہور عمل یہ ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے شب میں بیس عدد روٹی کے ٹکڑوں پر یا عدل لکھ کر خود کھائے تو دوسرے لوگ اس کے تابع رہیں گے نمازِ عشاء کے بعد ہر روز باقائدگی سے پانچ سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے ذاکر چشم خلائق میں معزز و محترم ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں اور لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں ناظرینی کرام اگر کوئی شخص مقدمہ ہار گیا اور اسے یقین ہو کہ اس کے مفصاد مقدمہ کے فیصلہ میں نائنصافی ہوئیے اور وہ حق اور سچ پر ہے تو اسے چاہیے کہ اپیل دائر کرنے سے قبل تین دن اس اسم کو روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑھے پھر اپیل دائل کرے اس کے بعد اپیل کا فیصلہ ہونے تک اس اسم کو گیارہ سو مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ اپیل میں کامیابی ہوگی اور مقصد حل ہوگا اچھا ہمارے ہیں افسر اور حاکم جس میں شور بھی ہو سکتے ہیں ملانر بھی ہو سکتے ہیں وہ بعض دفعہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اگر سخت مزاج درشت انداز اور سخت تابعہ حکمران یا افسر سے ملاقات سے پہلے کوئی شخص چند بار یا عدل و پڑھ لے تو حاکم یا افسر نرم دل ہو جاتا ہے اور اس کا انداز اور رویہ معذب ہو جاتا ہے اسی طرح جو مظلوم عدل کا طلبگار ہو طلبگار ہو اور ظالموں سے عدل نہ ملنے کی امید رکھتا ہو کسرت سے اس میں مبارک کا ورد کرتا رہے اور ہر نماز کے بعد اس کے آداد یعنی ایک سو چار کی تعداد کے مطابق پڑے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ منصف اس کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور اس کے ساتھ معمولی سی بھی زیادتی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا ظالم کے ظالم سے بچانے کے لیے اس کا ورد کرنا ظالم کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اگر کوئی شخص نماز مغرب کے بعد ایک ہزار بار یعنی عدلو کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہر طرح کی زمینی آسمانی بلاؤں ابتلاؤں اور آفات سے محفوظ و معمون رکھتا ہے گویا آفتوں اور آنے والی پریشانیوں سے حفاظت کے لیے یا عدلو کا ورد بہت فائدہ مند ہے اس عمل کی زکاة سو دن میں گیارہ لاکھ ہے اس لیے اس اسم کو جو شخص روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ سو دن تک پڑے گا وہ اس کا عامل بن جائے گا اگر ناظرین اکرام آپ میں سے کوئی شخص اس اسم مبارک کا وظیفہ یا نقش تعویز حاصل کرنا چاہے تو سکرین پر موجود نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی